بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں غلام صورہ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں مصطفیٰ بزنس والا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں اپنے ویورز کے لیے روزانہ نیو سے نیو بزنس آئیڈیاز کی ویڈیو لے کر حاضر ہوتا رہتا ہوں تو آج اپنے دوستوں کے لیے اپنے بھائیوں کے لیے اپنے ویورز کے لیے ایک ایسا بزنس پلان لے کر حاضر ہوا ہوں جس سے آپ کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ بھی سو فیصد محفوظ رہے گی اور آپ کو اچھی خاصی ارنگ بھی ہوگی وہ بھی آپ گھر بیٹھے کر سکتے ہیں دو طریقے بتاؤں گا نمبر ون انویسٹمنٹ کے ساتھ اگر آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں تو کس طرح سے کر سکتے ہیں اور بغیر انویسٹمنٹ کے اگر کرنا چاہتے ہیں تو کس طرح سے کر سکتے ہیں پہلا جو طریقہ ہے وہ ہے یعنی کہ انویسٹمنٹ کے ساتھ اگر آپ بزنس کرتے ہیں تو آپ بغیر منت کیے بغیر کچھ کیے صرف اور صرف اپنا پیسہ انویسٹمنٹ کر کے سکون سے گھر بیٹھ کر آپ سوتے رہیں یا جاتے رہیں یا کچھ بھی کرتے رہیں آپ کی انویسٹمنٹ بھی محفوظ رہے گی اور آپ کی جو ارننگ ہے وہ بھی ہوتی رہے گی اور رہے گی بات بغیر انویسٹمنٹ کے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو محنت کرنا ضروری ہوگی اور آپ محنت کر کے اس سے اچھی ارننگ جو ہے حاصل کر سکتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو یہ طریقہ کار بتاتا ہوں کہ بغیر انویسٹمنٹ کے اگر آپ ارننگ کرنا چاہتے ہیں تو کیسے کر سکتے ہیں اس کے بعد بتاؤں گا کہ انویسٹمنٹ کر کے آپ ارننگ کیسے کر سکتے ہیں بغیر انویسٹمنٹ کے اگر آپ ارننگ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے سٹور بنانا ہے شوپی فائی کا شوپی فائی کا آپ نے سٹور بنانا ہے یعنی کہ ای کامریس کرنی ہے ٹھیک ہے آپ نے شوپی فائی کا سٹور بنا لیا بنا کے پروڈکٹ کو اپلوڈ کرنا ہے اور اس کو آپ نے سیل کرنا ہے آپ نے ڈیجیٹل مارکٹنگ کرنی ہے پروڈکٹ کی اور اس سے آپ نے پیسہ کمانا ہے اب بہت سارے لوگوں کا یہ سوال ہوگا کہ یہ بغیر انویسٹمنٹ کے کیسے ممکن ہے تو آپ نے اس کا اور سیکھنا ہے آپ گھر میں بیٹھ کر ڈیجیٹل اگر سیکھنا چاہتے ہیں یعنی کہ آپ اپنے گھر میں ہیں پاکستان سمیت دنیا میں کسی بھی جگہ پر موجود ہیں تو آپ یہ بزنس کر سکتے ہیں آپ نے ہمارا جو سکول ہیں ڈیجیٹل آئی ٹی ڈریمر اور بزنس ایڈوائزر آپ نے اس سکول میں داخلہ لینا ہے اور آپ نے کلاسز لینی ہے کلاسز لے کر آپ کام سیکھ جائیں گے کام سیکھنے کے بعد پروڈیکٹ جو ہے وہ ہم دیں گے آپ کو اور آپ نے اس پروڈیکٹ کی ڈیجیٹل مارکٹنگ کرنی ہے اپنے سٹور کے تھرو ٹھیک ہے وہ سارا کچھ آپ کو سکھایا جائے گا اے ٹو زیڈ ہم کورس کروائیں گے آپ کو اس کورس کے اندر جو چیزیں سکھائی جائیں گی میں وہ تھوڑی سی تفصیلات کے ساتھ اپنے ویورز کو سمجھا دیتا ہوں کہ آپ نے سٹور کیسے بنانا ہے آپ نے سٹور کے اوپر پروڈیکٹ کیسے اپلوڈ کرنی ہے اور اس پروڈیکٹ کو سیل کیسے کرنا ہے مارکٹ کے اندر آپ نے کس طرح سے پہلے نمبر پر آنا ہے اپنی پروڈیکٹ کو لے کر اور آپ نے پروڈیکٹ جو ہے اگر خود آپ اپنا بزنس کرتے ہیں تو یہ پروڈیکٹ بھونڈنی کہاں سے ہیں اگر آپ ہماری ٹیم کا حصہ بن کر کام کرتے ہیں تو پروڈیکٹ ہم آپ کو دیں گے آپ نے اس پروڈیکٹ کی ڈیجیٹل مارکٹنگ کرنی ہے اور اس سے پیسہ کمانا ہے اور ہم آپ کو ڈیجیٹل مارکٹنگ بھی سکھائیں گے کہ آپ نے اپنے شاپی فائی سٹور کی مارکٹنگ کیسے کرنی ہے اس کے بعد ہم آپ کو یہ بھی سکھائیں گے کہ آپ نے اپنے سٹور کے اوپر پروڈیکٹ جب سیل کر لی تو یہ چیز جو بتانے جا رہا ہوں کوئی بھی نہیں سکھاتا لیکن ہم سکھائیں گے کہ آپ نے کس طرح سے بینک اکاؤنٹ اوپن کروانا ہے آپ نے کس طریقے کے ساتھ ایم اینڈ پی یعنی کہ سی او بی کا اکاؤنٹ کیش آن ڈیوری کا اکاؤنٹ کیسے اوپن کروانا ہے کس کمپنی کے اندر کروانا ہے ایم اینڈ پی کے ٹی سی ایس بہتر ہے یا لیپٹ بہتر ہے یہ سارا کچھ آپ کو ان کے بارے میں سکھایا جائے گا لیپٹ اور ایم اینڈ پی کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں ٹی سی ایس کے ساتھ اس لیے کام نہیں کرتے کہ وہ آپ کو سی او ڈی کی پیمر جو دینی ہوتی ہے وہ زلیل کر کر کے دیتے ہیں تو اس وجہ سے ان کے ساتھ فیلہ عالم کام نہیں کر رہے تو یہ لیپٹ اور ایم اینڈ پی کا سی او ڈی کا جو ہے یہ بھی طریقہ کا سکھایا جائے گا آپ کام سکھیں میل ہیں فی میل ہیں گھر میں بیٹھیں اور پیسے کمائیں اب دوسرا جو میں طریقہ بتانے جا رہا تھا وہ تھا کہ آپ کے پاس اگر پیسہ ہے انویسٹمنٹ ہے تو آپ بغیر کچھ کیے بغیر کوئی منت کیے صرف اور صرف پیسہ انویسٹمنٹ کر کے آپ کس طرح سے ارنے کر سکتے ہیں تو آپ نے ہمارے شاپی فائی سٹور کے اوپر انویسٹمنٹ کرنی ہے پیسے آپ کے ہوں گے پروڈیکٹ ہم خرید دیں گے ہماری ٹیم جو ہے اس کو سیل کرے گی اور اس میں سے آپ کو کمیشن ملے گا ہر بندے کا سوال اور سوچ یہ ہوگی کہ بھائی یہ جو کمیشن ہے ہمارا کتنا ہوگا اور کم از کم ہم انویسٹمنٹ کتنی کر سکتے ہیں بھائی اگر آپ کے پاس ایک لاکھ رپے کے بھی انویسٹمنٹ ہے تو آپ ایک لاکھ رپے انویسٹمنٹ کر دیں آپ ایک لاکھ انویسٹمنٹ کریں گے تو آپ کا جو پروفٹ مارجن ہے اس حساب سے آپ کو ملے گا اگر آپ یہ چاہیں کہ ہم جو پروفٹ مارجن ہے منتھلی لیں تو آپ کو منتھلی ملے گا لیکن منتھلی میں جو بینیفرس ہیں وہ کچھ کم ہوں گے آپ کا پروفٹ مارجن جو کم ہے ہوگا اگر آپ جو ہے پروفٹ مارجن سلانہ لیتے ہیں تو سلانہ پروفٹ مارجن میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کم از کم جو بندہ ہمارے ساتھ ایک لاکھ رپے کی انویسٹمنٹ کرے گا تو اس کی جو ارنگ ہے ایک سال کے اندر اندر ساٹھ ہزار رپے کم از کم اور زیادہ سے زیادہ ڈبل ہو سکتی ہے یعنی کہ جس بندے کا ایک لاکھ رپے کی انویسٹمنٹ ہے اس کو دو لاکھ ہو جائے گا جس بندے کی ایک کروڑ رپے کی انویسٹمنٹ ہے اس کو سلانہ کم از کم ساٹھ لاکھ رپے جو ہے ارنگ بنے گی اس کی اور زیادہ سے زیادہ وہ ڈبل سے بھی پلس ہو سکتی ہے کیونکہ فکس ہم نہیں کرتے فکس اس لیے نہیں کرتے کیونکہ اگر فکس کر لیں تو وہ سود کے زمرے میں آتا ہے اور سود جو ہے یہ حرام ہے ہمارے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی تو اس لیے فکس نہیں ہوگا ایک اسٹیمیٹ آپ کو بتا دیا ہے کہ کم از کم جو ہے آپ کی ارنگ جو ہے ایک کروڑ رپے اگر کرتے ہیں تو ساٹھ لاکھ اگر دس لاکھ رپے آپ کرتے ہیں تو چھے لاکھ اگر ایک لاکھ کرتے ہیں تو ساٹھ ہزار بنے گی سال کی اگر منتھلی کو لینا چاہے تو اس کو منتھلی بھی مل جائے گی لیکن منتھلی کا جو پروفر مارجن ہے وہ کچھ کم ہوگا کیونکہ یہ وجہ اس لیے میں یہ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ دس لاکھ کی انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو منتھلی آپ کا ساٹھ ہزار رپے جو ہے کم از کم ارنگ بنے گی اگر ساری پچاس ہزار رپے ارنگ بنے گی اگر ایک بندہ دس لاکھ کرتا ہے تو اگر ایک بندہ ایک کروڑ کی انویسٹمنٹ کرتا ہے تو اس کا پانچ لاکھ رپے جو ہے یہ ارنگ بنے گی اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ پانچ لاکھ رپے کے ساتھ نیکسٹ جو پروسس ہے اس وہ بھی ہم اس میں ایڈ کریں گے اور اس سے بھی ہم پیسہ کمائیں گے تو اس لیے آپ کا پیسہ ایک سال کے لیے اگر آپ باؤنڈ کرتے ہیں ہمارے آفیس میں ہماری پیم کے ساتھ تو زیادہ سے زیادہ دبل ہونے کے چانسز ہیں بلکہ ڈبل سے بھی پلاس ہو سکتا ہے یعنی کہ ہم نے ایک مائنسٹ بنایا ہوا ہے مارجن بنایا ہوا ہے کہ جو بھی ارنگ ہوگی اس کا پچیس فیصد جو ہے وہ انویسٹر کو جائے گا تو انشاءاللہ ہماری ٹیم پوری امانداری کے ساتھ کام کرے گی اور آپ کو اس سے بہت اچھا فائدہ ہوگا آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے ہمارے پاس آنا ہے انویسٹمنٹ کرنی ہے انویسٹمنٹ سکیور ہوگی ہنڈرڈ پرسنٹ کیونکہ مال جو ہے ہم نے جو بھی پروڈیکٹ مگوانی ہے اس وقت مگوانی ہے جب ہمیں اس کی ضرورت ہوگی پہلے ایڈ رن ہوگا ایک پروڈیکٹ آئے گی جب ہمیں پتہ چال جائے کہ یہ پروڈیکٹ سلو رہی ہے تو اس کے بعد جا کر ہم مگوائیں گے اور پھر ہم اس کو آگے نہیں کہ پروڈیکٹ کو آگے لے کے جائیں گے کیونکہ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ اگر پیسے انویسٹمنٹ پروڈیکٹ مگوانی ہوتی ہے جو ہمیں نیڈ ہوتی ہے اور اگر کوئی بندے کے مائن میں یہ ہو کہ یار یہ پروفٹ مارجن کس طرح اور کیوں دیں گے اور اتنا زیادہ کیسے ہے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بھائی اگر آپ دو چار یا پانچ لاکھ روپے لگا کر آپ آپ خود بزنس سے سٹارٹ کرتے ہیں تو وہ ایسا ہے کہ آپ نے جو فزیکل بزنس کرنا ہے وہ صرف اور صرف آپ کے سٹی میں ہوگا آپ کے گاؤں میں ہوگا یا آپ کے ایریے میں ہوگا لیکن ہمارا جو بزنس ہے ہمارا جو سٹور ہے انشاءاللہ تعالی فیلحال پورے پاکستان میں پچیس کروڑ کی عوام کے آگے ہم نے اپنا سٹور رکھنا ہے اور انشاءاللہ تعالی نیکسٹ جو ہمارا پلان ہے ہم اسی سٹور کو دبائی کے اندر بھی رن کریں گے بہت بڑے بڑے پلان ہے بہت بڑے بڑے یعنی کہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہم برینڈ جو ہے یہ بھی بنانے جا رہے ہیں تو اس لیے جتنے بھی ہمارے دوست ہیں ویورز ہیں جو بھی لوگ پیسہ بینکوں میں رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ایک بندہ بینک کے اندر ایک کروڑ روپے رکھتا ہے تو اس کو ایک سال کے بعد بارہ پرسنٹ ملتا ہے یعنی کہ ایک کروڑ کے اوپر آپ کو بارہ لاکھ روپے بینک دیتا ہے ٹھیک ہے ایک لاکھ روپے اور ہماری کمپنی جو ہے یہ آپ کو کتنا دے رہی ہے کم از کم ایک سال کے اندر میں نے کہا کہ ساٹھ لاکھ روپے ملے گا اور زیادہ سے زیادہ ایک کروڑ سے پلس بھی یعنی کہ آپ کی اماؤنٹ سے ڈبل بھی ہو سکتا ہے اگر آپ ایک سال کے لیے ہمارے ساتھ چلتے ہیں تو اگر کسی بندے کو ہمارا پلین ہمارا طریقہ کار یا ہمارا پیکج سمجھ نہیں آتا تو اس کو بھی میں گائیڈ کر دیتا ہوں کہ آپ نے کرنا کیا ہے اگر جب دل چاہے آپ اگر اپنی رقم ریٹرن لینا چاہیں تو کم از کم تین مہینے کے بعد آپ نے ایک اپلیکیشن دینی ہے ایک مہینے کا نوٹس دینا ہے اور ایک مہینے کے نوٹس کے اوپر آپ کو پروفر سمیت آپ کا جو اماؤنٹ ہوگی وہ ریٹرن مل جائے گی امید کرتا ہوں میرے ویورز کو ہمارے سارے پلین سمجھ آ گئے ہوں گے اگر کوئی بندہ ہمارے آفس وزٹ کرنا چاہے فزیکل آ کر ہمارے پاس بیٹھ کر ڈیل کرنا چاہے اور فزیکل ہمارے بزنس کو دیکھنا چاہے تو ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ بہاول پور ہمارے پاس ضرور آئیں ویڈیو میں دیئے گیا نمبر پہ ہمارے ساتھ رابطہ کریں ہمارے پاس بیٹھ کے پہلے بزنس کو دیکھیں کہ آپ جہاں پر پیسہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں کیا وہ واقعی لگلی کام ہم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں اور اس کے بعد آپ پیسہ انویسٹمنٹ کریں اور پیسے کی گرنٹی اور آپ اپنی سیونگ کے لیے بطور ہم سے گرنٹی چیک لے سکتے ہیں ہم آپ کو بطور گرنٹی چیک بھی دیں گے ٹھیک ہے اور انشاءاللہ تعالی آپ کی انویسٹمنٹ سو فیصد محفوظ رہے گی تو اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں انشاءاللہ تعالی ملیں گے کسی نیو ویڈیو میں کسی نیو بزنس آئیڈیا میں تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ وار